اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میں نے ریپورٹ دیکھی تھی تمہاری تم کبھی باپ نہیں بن سکتے ہو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے کوئی اولاد نہیں ملے گی ایسے ہی کسی بکرے کسی مرگے کسی کتے کو پال کر اپنا دل پہلا لوں گی لیکن میں کبھی ماں نہیں بن سکتی ہوں میری بیوی نے چکنا چلانا شروع کر دیا اس نے میری ریپورٹ دیکھ لی تھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اسے جھوٹ بولا ہے میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا میری بیوی بری طرح رو رہی تھی چپ نہیں ہو رہی تھی پھر وہ مجھ سے کابو بھی نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی میری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی اور میرا علاج ہی نہیں ہو رہا تھا میری بیوی کے ساتھ تھوڑا بہت مسئلہ تھا لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھا پھر بھی میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کو کہہ دیں کہ اس کے اندر بھی مسئلہ ہے نہیں تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی میں نے اچھا نہیں کیا تھا لیکن مردوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کچھ مرد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں عورت کے اندر ہی مسئلہ ہے اور پھر معاشرہ بھی عورت کو ہی باتیں سناتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا مرد کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سارے مسئلے عورت کے ساتھ ہوتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب تو نہیں کیا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ میرے اندر بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہے لیکن مجھے ابھی بھی اس بات پر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے بہت بیچین تھی بہت کوشش کرتی تھی اداس رہتی تھی پچھلے سال تو اس کی حالت بہت زیادہ بری تھی لیکن اب شاید اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا وہ بچے کا نام بھی نہیں لیتی تھی کہتی تھی قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا میری بیوی کا نام نبیلہ تھا وہ ویسے تو بہت خوبصورت تھی لیکن ہماری شادی کو آٹھ سال ہو چکے تھے اور ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی لیکن میری بیوی کی حرکتیں کچھ عجیب سی تھی دو تین سالوں سے وہ ایسی ہی حرکتیں کر رہی تھی ابھی بڑی عید کی آمد آمد تھی اور ہمارے گھر جانور آنے والا تھا ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے کھلا محول تھا اسی لئے ہم ایک مہینہ پہلے ہی جانور لے لیتے تھے پہلی دفعہ تو ہمارے جانور کے ساتھ بہت برا ہوا ہم نے اسے خریدا تھا لیکن این وقت پر وہ بھاگ گیا تھا اب یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا لیکن ہمارا جانور بھاگ گیا تھا اور ہمیں کبھی بھی نہیں ملا تھا کچھ لوگ اس بات پر بہت ہسے تھے اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کی حرام کی کمائی تھی اس لئے این وقت پر جانور بھاگ گیا لیکن اصل میں ہماری حرام کی کمائی نہیں تھی ہماری بڑی محنت کی کمائی تھی اور ہمیں اس بات کا بہت افسوس بھی ہوا تھا تین دن تک تو جانور کو تلاش بھی کرتے رہے کہ اگر مل جائے تو اس کی قربانی کر دیں گے لیکن وہ نہیں ملا اور اس کے بعد اسے تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا اس دفعہ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورہ سا جانور لیا تھا یہ ایک بکرہ تھا جو کہ کافی صحت مند تھا اور عام بکرے کی نصف سائز میں کافی بڑا اور لمبا تھا اونچا بھی بہت تھا اس کے پیسے بھی زیادہ دیے گئے تھے لیکن ہم گاؤں والے لوگ تھے ہم لوگ قربانی کے لیے پہلے ہی پیسے جمع کر کے رکھتے تھے میں ایک اچھے خاصے امیر بھر سے تھا ہماری زمینوں سے بھی پیسے آتے تھے ہماری گھر کی گندم تھی گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی گاؤں کے لوگ تو بڑی قربانی بڑے جوش و خروشتے کرتے تھے لیکن جب جانور آ گیا تو میری بیوی نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی اس نے کہا کہ یہ تو بہت پیارا ہے پورا دن وہ اس کو پیار کرتی رہی سجاتی رہی پھر رنگ لے کر اس کے اوپر رنگ بھی لگاتی رہی تاکہ وہ اور بھی خوبصورت ہو جائے لیکن رات کو اس نے کہا کہ مجھے یہ جانور اپنے کمرے میں باننا ہے میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اور کمرے میں کیوں باننا ہے جانور کی جگہ ہے اور اس گھر میں جانوروں کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنا ہوگا تھا جس کا دروازہ بھی تو تھا وہاں دھوپ بھی نہیں لگتی تھی گاؤں میں اس طرح کا ایک کمرہ ہوتا ہے میں نے بیوی کو کہا کہ جب اس کا کمرہ ہے تو پھر اسے اپنے کمرے میں کیوں رکھنا ہے تو میری بیوی نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں لا جواب ہو گیا اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ اس دفعہ بھی ہمارا جانور بھاگ جائے تو اس کی چوری ہو جائے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جانور کو اسی کمرے میں رکھا تھا اور وہ وہی سے غائب ہوا تھا میری بیوی کی بات تو ٹھیک تھی لیکن کمرے میں جانور کو لے کر کون سوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے کمرے میں کوئی کالین وغیرہ نہیں تھے لیکن ہمارا کمرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ اگر جانور سائٹ سے تھوڑی بہت گندگی کر دیتا تو صبح اسے صاف کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا بھی کون کرتا ہے میں نے کہا نہیں کرو جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا میری بیوی نے کہا کہ تمہارے پیسے حرام کے ہیں اگر اس دفعہ یہ جانور بھاگ گیا یا کسی نے چوری کر لیا تو ہم کیا کریں گے ہمیں یقین تھا کہ ہمارا پہلا جانور بھی کسی نے چوری کیا تھا کیونکہ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جانور یہاں پہ گم نہیں ہو سکتا تھا میری بیوی کا کہنا تھا کہ جو چور ایک دفعہ گھر میں چوری کرتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی وہیں چوری کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس گھر کے لوگ پلا پر واہ ہیں اس لئے جانور میرے کمرے میں ہی سو جائے گا تمہیں اگر نیند کا کوئی مسئلہ ہے تو تم دوسرے کمرے میں جا کر سو سکتے ہو میں حیران رہ گیا میں نے کہا جانور کو تم اپنے کمرے میں سلانے کو تیار ہو اور مجھے کمرے سے باہر نکالنا چاہتی ہو نہیں جاؤں گا میں کمرے سے باہر یہ میرا بھی کمرہ ہے میں کمرے میں ہی رہوں گا میری بیوی نے کہا تو ٹھیک ہے مجھے کیا مسئلہ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی جگہ پر سو جاؤ جانور کو سائٹ پر باندھ دیں گے گاؤں والوں کی کمرے ویسے بھی کھلے ہوتے ہیں ہم نے ایک کونے میں اسے باندھ دیا لیکن پھر جو رات کو ہوا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا میں نے دیکھا کہ میری بیوی سو نہیں رہی تھی بس جانور کو پیار کر رہی تھی یہاں تک کہ اس سے باتیں کر رہی تھی کہ کھانا کھالو تم نے یہ سارا کھانا ہے تم اور بھی صحت مند ہو جاؤ گے وہ اس کے سر پر پیار کر رہی تھی وہ جانور بھی کافی خوش نظر آ رہا تھا میں نے اپنے بیوی کو کہا کہ بس کر دو کمرے میں تو باندھ دیا ہے اب کیا اس کو تم نے بستر پر بھی سلانا ہے میری بیوی نے مجھے غصے سے دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی ہو نہیں جاتا ہے جانور کہیں تمہارا تو وہی حال ہے کہ تم ایسے دو دن پہلے ہی اس کی ٹانگیں گرم پانی میں رکھ دو تاکہ اس کے پائے گل جائیں میں نے مزاک کیا اور میں زور زور سے ہسنے لگا میری بیوی نے کہا یہ کوئی اچھا مزاک نہیں تھا اس کے اندر بھی جان ہے پھر میں نے مزاک سے کہا کہ ستائیس دن بعد میں نے وہی جان لینی ہے اور اس کا تو میں نے کورما بنا کر کھانا ہے بڑا مزہ آئے گا کہتے ہیں کہ جانور کو قربانی سے پہلے چھنیاں دکھائی دیتی ہیں پتہ نہیں اس جانور کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ ساری رات چلاتا رہا اور مجھے بالکل بھی نین نہیں آئی کبھی میں سر پہ تکیہ رکھتا کبھی میں کپڑا لے کر اپنے کانوں پر باندھ لیتا کیونکہ مجھے سونا تھا لیکن نین ہی نہیں آ رہی تھی ایسے میں کیسے سو سکتا تھا اگر جانور کو گھر میں باندھ دیں تو بھی آپ اس کے شور سے نہیں سو پاتے اور یہاں تو ہی وہ کمرے کے اندر ہی بول رہا تھا میں نے بیوی کو کہا کہ چلو اس کو باہر نکالو سب سے پہلے جگہ ساف کرو نہیں تو میں یہاں بیٹھ کر ناشتہ نہیں کروں گا میری بیوی نے کہا کہ تمہارا ناشتہ باہر لگا دیا ہے جا کر ناشتہ کر لو میں جس تولیہ سے ہاتھ سف کر رہا تھا وہ اٹھا کر دیوار پر مارا اور دیوار پر ایک شاپر لگا ہوگا تھا جو زمین پر گر گیا سامان باہر آ گیا اب میں اپنی بیوی سے درنے لگا کیونکہ اس کا بہت ہی پیارا سامان تھا دراصل یہ چھوٹے بچے کے کپڑے تھے جو وہ لے کر دیکھتی رہتی تھی چھوٹے بچے کی ٹوپی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی کچھ کپڑے کچھ کھلونے اور اس طرح کی چیزیں کیونکہ اسے ہمیشہ سے شوق تھا کہ اس کی اولاد پیدا ہو جائیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ مسئلہ میرے اندر ہے وہ چیز زمین پر گر گئی تو میری بیوی بہت زیادہ غصہ ہو گئی میں نے فوراں ہی اٹھائی اور اسی شاپر میں ڈال کر اس کے حوالے کر دی میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو مجھے غصہ آیا ہوگا تھا میری بیوی کچھ نہیں بولی لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ضبط کر رہی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے جا کر ناشتہ کر لو اور واپسی پر جانور کے لیے پٹھے لے کر آنا بیچارہ بہت بھوکا ہے ویسے یہ جانور کچھ زیادہ ہی کھا رہا تھا ابھی تو کافی سارے دن تھے اور اسی طرح گزرنے لگے میری بیوی نے اسے کمرے میں ہی باندھا ہوگا تھا ایک رات کو ایسا ہوا کہ بہت زیادہ شور کر رہا تھا جبکہ میری بیوی سکون سے سو رہی تھی شاید اس کو عادت ہو گئی تھی مجھے غصہ آیا میں نے آہستہ سے جانور کی رسی کھولی اور اسے جا کر باہر باندھ دیا لیکن اسی رات طوفان آ گیا اور اچانک سے طوفان پر آنکھ کھولی تو میری بیوی نے سامنے دیکھا اور حیران رہ گی اس نے کہا کہ جانور کہاں ہے میں نے کہا میں نے اس کو باہر باندھا تھا ہم دونوں باہر گئے تو جانور گیلا ہو چکا تھا اور اگر جانور گیلا ہو گیا تو اس کا مطلب اس کو زکام لگ جاتا میری بیوی پاگلوں کی طرح جانور کی طرف بڑی اور بارش میں جا کر اس کو پکڑ کر لائی ہماری گھر کا سہن کچھا تھا میری بیوی کے پیرمٹی سے بھر گئے تھے کپڑے بھی خراب ہو گئے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی پھر اس نے جو میرے سال لڑائی کی یہاں تک بھی کہا کہ شہر مانی چاہیے آپ کو کسی جاندار کو اپنے کمرے سے نکال دیا اور وہ بارش میں بھیگتا رہا اتنی تیز بارش ہے آپ کو ایک گھنٹے کے لیے اسی بارش میں کھڑا کر دوں تو کیسا محسوس ہوگا میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے معاف کر دو مجھے نین نہیں آ رہی تھی آج کتنے دن ہو گئے ہیں بیوی نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تو آپ کو نید آ جانی چاہیے تھی انسان دس دن سے زیادہ شور میں رہتا ہے تو اس کو عادت ہو جاتی ہے اور اس نے کونسا ساری زندگی ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے اس کو کھا ہی جانا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کیا تمہیں کوئی خونی درندہ لگتا ہوں کہ میراکوٹ کر جانور کو کھا جاؤں گا ہم اس کو قربانی کے لیے لائیں ہیں ظاہر ہے ہم اس کو زبا کریں گے پھر اس کو کھائیں گے اس کا کچھ گوشت رشتہ داروں کو دیں گے کچھ گاؤں میں بانٹیں گے یہ ہی تو ہوتا ہے میری بیوی نے کہا یہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ غصے سے چلائی اور وہاں سے چلی گئی میں حیران رہ گیا پھر میری بیوی نے ہمارا نیا کمبل اٹھا کر جانور کے اوپر ڈال دیا تھا کہ اس کو سردی نہ لگے اب تو یہ سب کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا میری بیوی اس جانور کو ایسے دیکھتی تھی جیسے وہ اس کی اپنی ولاد ہے اس کو دیکھتی رہ جاتی تھی تیاری کرتی رہتی تھی ایک دن گھر آیا تو کھانا بھی نہیں بنا ہوا تھا آج میں اس جگہ کی صفائی کر رہی تھی اور اس کی بھی صفائی کر رہی تھی اس لیے کھانا نہیں بنایا ایک گھنٹہ لگے گا کھانا بن جائے گا مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں ایک گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتا تھا اس لیے گھر سے ہی نکل گیا ایک نائی کے تندور پر بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا کیونکہ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا میری بیوی کو کیا ہو گیا تھا پچھلی دفعہ بھی اس نے اسی طرح کی حرکتیں کی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی اس دفعہ تو وہ پاگل ہی ہو گئی تھی ایک دن تو وہ بکرے کو بابو کہہ رہی تھی میں نے کہا تم نے اس کا نام رکھا ہے تو اس نے کہا ہاں میں نے اس کا نام رکھا ہے تو کیا ہو گیا میں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے ہم نے اس کو کھا ہی جانا ہے اس کے ساتھ اتنی اچھی طرح پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی میری بیوی نے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھ لیا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں پاکستان سے نکال دے گی یا کسی جن کی سزا میں ہمیں پولیس پکڑ کر لے جائے گی میں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو تو کہنے لگی اگر میں نے بابو کا نام بابو رکھ دیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے تمہیں کیا پرابلم ہے اس میں میری مرضی جو مرضی کروں میں نے کہا میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ جانوروں سے دل لگی اچھی نہیں ہوتی ہم قرمانی کے لیے لائے ہیں اس کو میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور اسے دیکھا اور ایسے دیکھا جیسے وہ میرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی میں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا میری بیوی جانور کو سیر کروانے کے لیے بھی لے جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ باہر بھی اس کے ساتھ اس کی طرح کی حرکتیں کرتی اسے ضرور سے زیادہ پیار کرتی اسے بابو کہتی یہ گاؤں تھا یہاں پر تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی تھی سارے گاؤں والوں نے یہ بات کرنے شروع کر دی کہ اس کی بیوی تو پاگل ہے جانور سے بہت پیار کرتی ہے جیسے وہ جانور اس کی اپنی اولاد انہوں نے کہا کہ اس دفعہ پھر ان کا جانور بھاگ جائے گا دراصل اس پورے گاؤں میں ہم ہی زیادہ امیر تھے اسی یہ لوگ ہم سے جلتے بھی تھے اور ہم سے جلتے تھے تو بری بری باتیں بھی کرتے تھے میں نے دھائی لاکھ کا بکرا لیا تھا یہ کوئی عام بکرا نہیں تھا چیمپین بکرا رہا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ مہنگا تھا اور لوگوں نے کہا کہ اتنا ان کے پاس پیسہ ہے مجھے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا لوگ کہتے تھے کہ ہمارا پیسہ حرام کا ہے لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی میں تو اپنی بیوی کیلئے پریشان تھا میں نے اپنا اور اپنی بیوی کا علاج کرانے کی پوری کوشش کی لیکن ڈاکٹر کا کہنا کہ میرے اندر مسئلہ ہے جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا ایک دن تو میں اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا اب تو میں ابھی بکرے کو بابو ہی کہہ کر پکارتا تھا عادت جو پڑ گئی تھی اور اس دن بابو کھانا کھا رہا تھا یعنی اپنے کام میں مصروح تھا اور میری بیوی اسے ایسے پیارس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اپنی اولاد کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے جیسے ہم لوگ کبھی کبھی اپنے فون کو بھی دیکھتے ہیں جب وہ چارج ہو رہا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے ایک ماہ اپنے بچے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی ہے اور یہ سوچ کر خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کھانا کھا رہا ہے اس سے اس کی صحت بنے گی میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تھوڑی دیر میرے پاس بھی آ کر بیٹھو تم سے پیار بھری باتیں کرنی ہیں لیکن آج کل تو میری بیوی مجھے بھی وقت نہیں دیتی تھی مجھے تو بابو پر غصہ آنے لگا تھا کہ جب سے آیا تھا میری بیوی کی ساری توجہ اس نے اپنی طرف ہی لگا لی تھی پر اب عید میں تین دن ہی باقی تھے میں جانور کو خود ہی زبا کیا کرتا تھا اس لیے میں نے چھوڑیاں تیز کرنی شروع کر دی اور اس دفعہ تو جانور بھاگنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا لیکن ایک رات ایسا ہوگا کہ مجھے بکرے کی شور کی آواز آئی وہ بول نہیں رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ رو رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی جا رہی ہے یا اسے باند دیا گیا ہے وہ عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے وہ ٹوپی جو اپنے بچے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اس بکرے کو پہنا رکھی تھی اور اسے اپنے گلے سے لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی پہلے تو یہ منظر دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی اور پھر مجھے ڈر لگنے لگا میں نے فوراں جا کر اپنی بیوی کو وہاں سے ہٹایا اور بابو کے سر سے ٹوپی اٹھائی اور کہا یہ تم کیا کر رہی تھی تو اس نے کہا میں باس اس کو اپنے گلے لگا رہی تھی میں محسوس کر رہی تھی کہ اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو ہم اسے بھی ایسے ہی گلے لگاتے میں نے اسے کہا یہ بکرہ ہے تمہاری اولاد نہیں ہے کل عید ہے یہ یہاں سے چلا جائے گا میری جان چھوٹ جائے گی تم تو پاگل ہو گئی ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے میری بیوی بھی اچانک خوش میں یائیر کہنے لگی ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے تھے میں ہی پاگل ہو گئی ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے بھی ایسے لگا کہ میری بیوی نیند میں تھی اور فوراں جا کر سو گئی صبح عید کا دن تھا میں جلدی اٹھ گیا عید کی نماز پڑھنے جانا تھا میں نے بابو کی طرف دیکھا تو اس کے اوپر کمبل ڈالا گیا تھا کیونکہ رات کو بھی سردی ہو گئی تھی اور وہ بھی شاید سو رہا تھا میں اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا میری بیوی بھی سکون سے سو رہی تھی واپس آیا تو اپنی تیاری کر لی اور سوچا کہ جلدی جلدی بکرہ زیوہ کر دیتا ہوں اس کے بعد کھانا وغیرہ بنانا ہے دوپہر کو کچھ رشتہ داروں کو بھی بھولایا ہوگا تھا لیکن میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی میں کمرے میں گیا تو میں نے اسے کہا کہ اٹھ جاؤ قربانی کرنی ہے میرے ساتھ مدد کراؤ میں اکیلا ہوں میں کوئی بھی نہیں لیکن وہ جاگ رہی تھی اور جب میں نے بابو کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ بابو وہاں پر تھا ہی نہیں صرف اس کی رسی پڑی ہوئی تھی وہ کہاں ہو سکتا تھا پھر سوچا کہ شاید اس کو کمرے میں بند کر دیا ہو اس کمرے میں جس میں جانور بند کیے جاتے تھے کیونکہ آج ویسے بھی اس کا آخری دن تھا میں حیران رہ گیا اور آس پاس دیکھنے لگا لیکن وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھا یہ تو وہ ہی ہوگا جو ہمارے ساتھ پچھلے سال ہوگا تھا کہ وہ کون سا چور تھا جس نے اس طفعہ بھی ہمارا بکرہ چرا لیا تھا اب یادہ گھنٹہ پہلے تو وہ یہی پر تھا لیکن جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس پر کمبل پڑا ہوگا تھا اور اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کا مطلب شاید کہ وہ اس وقت بھی یہاں پر نہیں تھا کمبل کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی جاگ رہی تھی اور ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی بہت ہی اچھا کام کیا ہو میں نے کہا کہ بکرہ پھر بھاگ گیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میں بہت زیادہ پریشان تھا میری بیوی نے کہا کہ بابو کی جان لینی تھی تم نے میرے بچے کی جان لینی تھی میں نے اس کو ازاد کر دیا اس سے پہلے والے کو بھی میں نے ہی ازاد کیا تھا کیونکہ وہ بھی مجھے بہت پیارا تھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک مہینے تک اسے پیار کرنے کے بعد میں اس کی جان لے لیتی ازاد کر دیا میں نے اس کو چلا گیا وہ یہاں سے میری بیوی کی آنکھوں میں نمی تھی کہ میں نے ریپورٹس دیکھی ہیں تمہاری تم کبھی باپ نہیں بن سکتے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے کوئی اولاد نہیں ملے گی ایسے ہی کسی بکرے کسی مرگے کسی کتے کو پال کر اپنا دل بہلا لوں گی لیکن میں کبھی ماں نہیں بن سکتی میری بیوی نے چیکھنا چلانا شروع کر دیا اس نے میری ریپورٹ دیکھ لی تھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا میری بیوی بری طرح رو رہی تھی چپ نہیں ہو رہی تھی پھر وہ میرے کابو میں بھی نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ خوش ہی بے ہوش ہو گئی اور ایسے لگا جیسے توہان آتے آتے خود ہی تم گیا تھا لیکن میں فوراں اپنی بیوی کو حضرتال لے کر بھاگا میں شہر جا رہا تھا وہیں پر اس کو چیک کروا سکتا تھا گاؤں میں تو ایک ہی حکیم تھا وہ بھی آج کروانی کے سلسلے میں مصروف تھا میں اپنی بیوی کو حضرتال لے گیا اور ڈکٹر کو سارا کچھ بتایا ڈکٹر نے کہا کہ انہوں نے صدمہ لے لیا ہے اور ان کی ذہنی کیفیت تھوڑی سی ڈسٹرپ ہو گئی ہے کیونکہ جس طرح کی باتیں آپ بتا رہی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے آٹھ سال سے آپ لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی اور آپ نے ان سے جھوٹ بھی بولا انہوں نے وہ بات اپنے دل میں رکھ لی ہیں اور آپ سے اس کا ذکر نہیں کیا جب ہم اپنے دل کے اندر خلش اور اس طرح کی باتیں دبا کر رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اندر ہی اندر پاگل کرنے لگتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے میری بیوی نے کہا تھا کہ پچھلا بکرا بھی اسی نے بگایا تھا کیونکہ اگر ہم اس کو بھی زبا کر دیں تو میری بیوی کو ایسے لگتا تھا جیسے ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا ہے جس طرح پیار سے اس نے اس کو رکھا ہوگا تھا وہ اسے زبا کیسے ہونے دے سکتی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنا علاج کروائیں آج کل کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور ان کو اس ماحول سے نکالیں ان کا ہوا پانی چینج ہوگا تو ان کے لیے اچھا ہوگا میں نے ایسا ہی کیا میرے پاس پیسو کی کمی نہیں تھی میں اپنے بیوی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا جب میری بیوی کو ہوش آیا تو میں نے اس سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو میں تمہارا گناہ گار ہوں میں مرد ہونا اسی لیے انہ میں آ گیا تھا اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی اب میری بیوی کا علاج ہو رہا ہے اور میں اس کے ساتھ شہر میں رہتا ہوں گاؤں والے گھر کو تالہ لگا دیا ہے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مردوں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے اگر مرد کو زیادہ عقل اور زیادہ طاقت دی گئی ہے تو وہ اس کے لیے وہ عورت کا محافظ بنے اس کا خیال رکھیں عورت کا مسلم اس لیے بنایا گیا کہ مرد اس کا خیال رکھیں اور اگر مرد عورت کا محافظ بنے گا تو ان دونوں میں محبت پیدا ہوگی مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ملی ہوئی فضیلت اور طاقت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا کیا اور بھی تو لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی آٹھ دس سال تک اولاد نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کوئی پاگل نہیں ہوتا میری بیوی اسی وجہ سے پاگل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی وہ اس وجہ سے پاگل ہوئی تھی کیونکہ میں نے اسے دھوکہ دیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر مجھے اتنا ملا دھوکہ دے رہا ہے اور پھر اس کے اندر فنسی ہوئی اس خلچ کو نکالنے کے لیے اس نے عجیب و غریب قسم کے طریقے اپنائے جانوروں کے ساتھ دل لگایا ان کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی رہی آپ سب لوگ میری بیوی کے لیے دعا کریں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور اللہ ہم کو اولاد سے نواز دے مردوں کے بھی اتنے ہی علاج کی ضرورت ہوتی ہے جتنی ایک عورت کو